میں آپ کو انڈیریکٹ ایمینو فلورسنس کے بارے ہیں بتاؤں گا انڈیریکٹ ایمینو فلورسنس آپ سب کو معلوم ہے کہ اس میں ہم نے سکن بائیوپسی نہیں لینی اس میں ہم نے سیرم لینا ہے پیشنٹ کا جو سیرم ہے ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ اس سیرم کے اندر اتنی مقدار میں وہ انٹی باڈیز موجود ہیں جو جاکے سکن بے اٹیچ ہوتی ہیں فار ایزیمپل میں نے ایک پیمفیکس والگیرس کے پیشنٹ کی انڈیریکٹ ایمینو فلورسنس کرنے لگا ہوں اس کا جو میں نے بلڈ لیا یا سیرم لیا اس کے اندر there are circulating igg antibodies کے جن انٹی باڈیز نے جاکے ڈیسموسومل جنگسنس پہ اٹیچ ہونا ہے اگر میں سیرم لے رہا ہوں بولس پیمفیکوائٹ کے پیشنٹ کا تو اس سیرم کے اندر igg antibodies موجود ہیں جنہوں نے جاکے اٹیچ ہونا ہے basement membrane zone کو اگر میں سیرم لے رہا ہوں لینئر iga کے پیشنٹ کا تو اس سیرم کے اندر iga antibodies موجود ہیں جنہوں نے جاکے اٹیچ ہونا ہے basement membrane zone تو یہ تو ہمارا پہلی ازمشن ہے جو پیشنٹ جس کا ہم نے indirect immunoflorescence کر رہے ہیں اس کے سیرم کے اندر ان antibodies کی access موجود ہے جنہوں نے اپنے خاص انٹیجن پہ جاکے اٹیچ ہونا indirect immunoflorescence میں ہم نے پیشنٹ سے صرف سیرم دینا laboratory میں different substrates use کیے جاتے ہیں indirect immunoflorescence میں اور اس سبسٹریٹ کے ساتھ شرط کیونی چاہیے کہ اگر تو وہ human substrate نہیں ہے human skin نہیں ہے تو وہ کوئی ایسا piece of skin ہوگا یا tissue ہوگا کہ جس کے اندر وہ antigens جن کے اوپر ہم immunoflorescence کی antibodies کو attach کرنا چاہتے ہیں وہ antigens اس tissue میں already موجود ہوں for example ہم monkey ifapakers کرتے ہیں اور ہم guinea pig کی بھی intestine کی ہم لے سکتے ہیں ان کے اندر جو اس کا structure ہے اس کے اندر وہ identical antigens موجود ہیں جو human skin میں ہوتی ہے لیکن بہت ساری laboratories human skin بھی use کرتی ہیں خاص طور پر perfuse کی skin کہ اگر جو circumcision کے بعد ضائع ہو جاتی ہے اس کو بھی use کرتی ہیں laboratory as a substrate for example کوئی بھی substrate چاہے منکی کٹنی ہے چاہے human skin اس کے اسی طریقے سے section بن چکے ہیں پہلے سے اس laboratory میں اب ان sections کے اوپر IgG IgA c3 اور IgM بھی لکھا ہوا ہے تو تین سلائٹ بنی ہوئی ہیں لیکن اس وقت یہ substrate ہے یہ اس patient کا نہیں ہے یہ کوئی random یا human skin ہے یا کوئی animal کوئی animal tissue ہے جو اس substrate کے اندر پڑا ہوا ہے اب ہمارا جو اگلا step ہے وہ یہ ہے کہ سیرم ہم نے patient کا لیا اس سیرم کا ایک ایک drop ہم اس substrate کے اوپر ڈالیں گے یہ سیرم patient کا ہے اور substrate والٹ کی کا ہے اب اس drop کے ڈالنے سے مطلب یہ ہوا کہ جو antibodies اس سیرم میں موجود تھی وہ antibodies ہم نے ایک طرح سے substrate کے اوپر ڈال دی now اس کو incubate کرنے کا ایک process ہے اس کی ایک routine ہے ہم نے اب اس کو موقع دینا ہے ان antibodies کو ان antigens کے ساتھ attach کرنے کا جو already اس substrate میں موجود ہیں اب for example یہ pemphigus vulgaris کا patient تھا اور اس pemphigus vulgaris میں IgG کی antibody تھی تو کیونکہ antibody پمphigus والی تھی تو زہرہ اس substrate میں بھی اس antibody نے دیسموسومل جنگسنس کے اوپر ہی جا کے بیٹھنا ہے اور کہیں نہیں بیٹھے گی ہو اور اگر for example یہ بلس پمphigoid کا patient تھا تو اس کی جو IgG antibody اس نے جا کے اس substrate کے basement membrane میں بیٹھنا ہے تو وہ کام جو skin کے اندر ہونا ہے وہ کام ہم نے laboratory میں کروایا اپنے سامنے اس antibody کو attach کروایا اس antigen کے ساتھ اس substrate میں موجود تھی لیکن اب یہ سب ایک blind process ہے ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کام ہو گیا یا نہیں ہو گیا ہم نے اس کو incubate کیا اور time دیا اس antigen antibody reaction کو ہونے کا جب یہ reaction ہو گیا اس کے بعد یہ ساری سلائٹس ہم نے دوبارہ باہر مکالی اور اب وہ process دورائیں گے جو ہم نے direct immune fluorescence میں کیا تھا ہم نے fluorescent tag anti igm antibody igm والی سلائٹ پہ ڈال دی fluorescent tag complement والی جو antibody ہم نے complement والی سلائٹ پہ ڈال دی اب اب ہم نے کیا اس process سے achieve کیا اگر تو یہ serum پیمفیگس کے پیشنٹ کا تھا اور اس کے اندر igg تھی پیمفیگس والے تو یہ already attach ہو گئی تھی اس سلائٹ میں ہمیں اپنی جگہ پہ جب anti globulin igg اس میں ڈالی تو anti globulin igg نے ان antibodies پہ attach ہو گئی ہو جا کے جو already attach ہو چکی تھی اس سے previous step کے اندر اور باقی چونکہ یہ igg antibody پیمفیگس کی تھی iga c3 اور igm میں یہ process نہیں ہوگا یہ attachment نہیں ہوگی جب ہم اس کو wash کریں گے تو وہ ساری کی ساری anti globulin antibody wash ہو کے نکل جائے گی اب ہم نے immunofluorescence کی اسی طریقے سے کہ جیسے ہم نے direct immunofluorescence کی تھی اور direct immunofluorescence میں وہی pattern جو sorry immunofluorescence میں وہی pattern جو direct immunofluorescence کا تھا وہ ہمیں نظر آیا وہی fishnet pattern igg antibodies ka along the desmosomal junctions جو ڈیریک ڈیریک immunofluorescence ایک طرح سے two step process ہے direct immunofluorescence میں صرف ایک step ہے جس میں skin ہم نے لی پیشنٹ کی اس کے اندر already antibodies attached ہی ہیں انٹیجن پہ اس میں ہم نے صرف anti globulin antibody ڈالی جبکہ ڈیریک ڈیریک immunofluorescence میں substrate آپ نے لی بارٹری میں یوز کیا پیشنٹ سے ہم نے serum لیا سب سے پہلے ہم نے سیرم کو substrate کے ساتھ ڈال کے انکیوبیٹ کیا اور وہ process جو skin کے اندر ہونا تھا وہ ہم نے لی بارٹری میں induce کیا جب وہ process ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر وہی steps perform کیے جو ڈیریک ڈیریک immunofluorescence میں ہم نے perform کیے تھے اور اسی طریقے سے ہم نے immunofluorescence مائکروسکوپی میں اس کو دیکھا کیونکہ جو process ہم کروا رہے ہیں Antigen antibody reaction وہ سب کچھ under observation ہو رہا ہے لیکن عام طور پر laboratory یہ process کم کرتی ہیں because substrates available نہیں ہوتے اور یہ cumbersome process but you should know it theoretically and اس کا practical steps Thank you